بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے بخیریت ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ پہ میں ہوں ظلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مشہور تجزیہ کار صحافی جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب آمیر صاحب بہت بہت شکریہ سب جوائن کرنے کا آمیر صاحب ویسے تو خبریں بہت سی ہیں اور تہل کا انگیز آہ تہل کا خیز خبریں ہیں اور اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت جس قسم کی صورتحال موجود ہے پاکستان کے اندر سیاسی عظم استحقام کی اس سے بہترین مثال آہ شاید شاید کم ہی دیکھنے میں ملی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کبھی دیکھنے میں نہیں ملی کیونکہ بہت ساری ہیں لیکن کم ہی دیکھنے کو ملی جو صدر کا ایک میں کہوں گا اہدہ ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے وہ ملک کا صدر ہونا چاہیے لیکن وہ سیاسی جماعت کا کارکن بناوا ہے اسی طرح سے گورنر کی بات کریں تو اس کا بھی ایسا ہی کچھ حساب ہے لیکن ان سیاسی کارکنان نے موجودہ حکومت کی جناک میں دم کر رکھا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں ایک انتہائی اہم خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس وقت لنڈن دوائی لینے گئے تھے ابھی تک وہاں پ اپنے چھوٹے بھائی صاحب جو ہیں ان کو بھی وہاں پر دعوت دے دیئے کہ وہ بھی آئیں اور ان کو دوائی کھلائیں تو سر وہ لنڈن کیوں جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کیوں بلایا ہے اور لیگی قیادت کو فوری طور پر لنڈن آنے کا حکم کیوں دیا ہے اور اس میں بہت اہم بات جس پہ میں آپ سے چاہوں گا آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ نہ صرف لنڈن ان کو بلایا ہے بلکہ ان کو پہلے کہا گیا کہ ویڈیو لنک پر میٹنگ کر لی جائے انہوں نے اس سے انک دیوار کیا انہوں نے کہا دیواروں کے تھوڑے آپ تو انٹرنیٹ کے کان اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں آپ کیوں بلا رہے ہیں آپ یہاں پر آئیں اور ہم باغ میں جا کے بات کریں گے تو کیا صورتحال دی سے جی یہ کل تک یہ پروگرام تھا انکا جی کہ یہ ویڈیو لنک پر بات ہوگی لیکن جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ایک بات عساق ڈار کی طرف سے بھی سامنے آئی اور بھی اکتوبر یا نومبر میں ریکشن ہونے چاہیے اور اسی طرح مسلم لیگنون کے قائد میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک اجلاس کی جو تجویز دی گئی تھی وہ آج صبح مسترد کر دی اور پارلٹی کی مرکزی قیادت کو لندن پہنچنے کی حدایت کی ہے شاہد خاکان عباسی تو پہلے ہی لندن میں موجود ہیں جبکہ وزیراعظم شہباز شریف احسان اقبال اور مریم ارنگزیب کا بھی لندن رمانے ہونے کا ابھی کچھ ٹائم تک امکان ہے نواز شریف کو بعض معاملات پر سخت تحفظات ہیں اس لیے نون لیگ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس بار بظاہر کہا جا رہا ہے جو میڈیا میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ پٹرولیو مصنوعات کی جمتوں پر لا عمل کے مطابلے نواز شریف اور حساب ڈاغ سے مشاورت کی جائے گی پاور شیرنگ پنجاب میں جو ہوگی اس کے ہماولے سے اہم فیصلے کی جانے کا امکان ہے یہ بظاہر یہ ان کو تاثر دیا جا رہا ہے اور میڈیا میں یہ بات آئی ہے لیکن یہ لاس طرف چیزی جانے کے بعد اتنی ایرجنسی تھی کہ وزیراعظم شباہ شریف آج رات لندن روانہ ہو جائیں گے اور ان کی روانگی کے بارے میں مختلف ٹی وی چینلز پر ان کی سیٹ ریزرویشن بھی دکھا دی گئی ہے ایک غیر معمولی حالات ہیں اور اس کا ہم تھوڑے سے مختصر سا مجاہزہ لوں گا کہ جو کم از کم میری دانست میں اس نتیجے پر یہ حالات منتج ہونے والے ہیں تو میہ نواز شباہ شریف کو ایک غیر معمولی سیاسی حالات میں گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو جزوی اقتدار منتقل ہوا اس میں ان کی وزیراعظم کے منصب کی حصول کی خواہش سے زیادہ ان ریاستی قوتوں کی منشاہ بھی شامل حال تھی جو اب عمران خان کی ناکس کا کردگی اور نا اہلی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے اور اس کا انکشاب آپ نے خود دیکھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے ایک سروس مین کی میٹنگ میں اس کا انکشاف کیا کہ کس طرح وہ معاملات کو سلجھا کر اس کو پیش کیا جاتے اور جب معاملات سلجھ جاتے تو وہ عمران خان صرف خانہ پوری کے لیے وہاں جائے کرتے تھے اور بقول چودری پرویز علیہ کی عمران خان کی مسلسل نیپیاں تبدیل کی جاتی رہیں اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ موصوف عمران خان جسے نہ تو خارج آمور کا تجربہ تھا نہ معاشیت کا نہ تاریخ کی شدبوت وہ نہ صرف اپنی صرف بے لاگ گفتگو سے کام کو خراب کر دیتے تھے بلکہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا کے ہر علم پر ان کی دسترس ہے بلکہ ان کی رائے آلمانہ ہی نہیں بلکہ کہیوی بات اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے بہرحال عمران خان کے بگاڑ اور سمت درست کرنے کے لیے فوج کو ہی اب کردار ادا کرنا پڑا بہرحال آپ کو آصف علی زرداری صاحب کی اس بات کو فراموش نہ کیجئے گا اور یاد کیجئے گا کہ آج سے کچھ چھا چھے ماہ پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے محفوظ اور عبرو مندانہ راستے کے لیے منتیں کر رہی ہے تو میں زرداری نے کہا کہ پھر میں کہتا ہوں کہ تم ایسا کام کرتے ہی کیوں ہو جنہیں تمہیں بعد میں منتیں کرنے پڑتی ہیں اس پر بہت سنکا گرچہ ماتھا ٹھنک گیا تھا لیکن اقتدار کی لشے میں دھت حکمرانوں کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی زرداری کا خوب تمسخر اڑایا گیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان پرتوں سے پردے ہٹنے شروع ہو گئے اور ایک خاص طریقے سے عمران خان کو دودھ پر پڑی مکھی کی طرح بہر نکال دیا گیا اپوزیشن کے ساتھ ایمکیو ایم اور باپ نے جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو عمران خان کے ہو شڑ گئے انہیں ساری بات کی سمجھ آ گئی لیکن شباز شریف کو وزارت آزمہ تو قامل سب تو مل گیا لیکن ریاست اس قدر خوفناک معاشی بوران کا شکار تھی اور داخلی حوالوں سے اس قدر سخت دباؤ تھا اور دوسری طرف عمران خان بیوز زدی اور بگڑے ہوئے بچے کی طرح جو کھلونا چھین جانے پر وہ اس کے لیے حصول کے لیے دوبارہ گھر کے ہر شائع کو تباہ کر کے بیچ آنگر میں پھیک رہنے کے مستاق پہلے تو اس نے پھر امریکی مداخلت اور پھر سازش کی کہانی گھڑی پھر فوج کو حدف تنقید بناتے ہوئے امیر جعفر امیر صادق قرار دیا حتیٰ کہ ایک بار نہیں بلکہ ہر بار اپنے جلسے میں پاک فوج کے جنرلز کو جانور قرار دیا اور اس بار اپٹ آباد کی جلسے میں تو اس نے تمام حدوں کو پھلانگ دیا عوام میں ایک تاثر قیم لیکن یہ ایک بات ہے کہ عوام میں ایک تاثر قیم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کی حکومت امریکی سازش کی وجہ سے ختم ہوئی اور پاکستان کا ہر انسان جو اس کا ساتھ نہیں دے رہا حقیقت میں غدار ہے اور امریکی ایجنٹ ہے یہ بھی تاثر دینے میں کامیاب ہوا اور دوسری طرف شہباز شریفی حکومت جو اتحادیوں کے رحم کرم پہ ہیں جہاں سرازیوی بے احتیاطی انہیں اقتدار سے محروم کر سکتی ہے ذرا سی کسی اتحادی کی رنجش اس کے لیے مولک ثابت ہو سکتی ہے شہباز شریف اگرچہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں جو کسی بھی منصوبے کو عملی جامعہ پنانے میں اپنا ثانی نہیں لگتے لیکن شہباز کی پرواز میں کوہتائی مسلم لیگ کی سیاسی نصیب پر ایک کاری زرب بحسوس ہوتی ہے جسے وہ خود بھی سے زیادہ میاں نواز شریف اب اس کو محسوس کر رہے ہیں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ امران خان کو اس کی گستاخی کی سزاد دلوانے میں شاید میاں نواز شریف اتنے بیچان نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تمام سیاسی حرکیات کے فلسفے کو سمجھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو کچھ ہی عرصے کے لیے جیل میں ڈاکٹر سیاسی شہید بنا کر یا سیاسی غازی بنا کر جیل سے وہ رہا ہو اور عوام کی بہت بڑی ایک جمع غفیر اس کو لے کر اس کو ویلکم کرے لیکن طاقت ہی کو آخری ہتھیار اور پہلے ہتھیار سمجھنے والے امران خان کو اس بار ماف کرنے کو تیار نہیں ہے امران خان نے بھی پاکستان کی اسکری تاریخ میں پہلی بار فوج میں پولرائیشن کیا اور جنرلس کو بدنام کیا اور دو عصوں میں تقسیم کیا ہے اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ عدلیہ کا کردار بھی خاصہ الجن کا شکار ہمیں نظر آتا ہے وہ کسی بھی صورت میں امران خان کو یا تحریک انصاف کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا کر سارے الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر علیہ حمزہ شہباز کے لیے اس وقت یہ اقتدار پھولوں کی سیج نہیں بلکہ نکیلے کانٹوں کا بستر ہے منگا ہے کیونکہ مہنگائی کا افرید پوری قوم کو نگلنے کے در پہ ہے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوئی نہ کوئی اختیار ہے جو اس پر قابو پائیں اس لیے سچ تو یہ ہے کہ شہباز شریف کے حلف اٹھانے کے فقط تین دن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان اور دیگر تاریخ انصاف کی زیلی کی عادت نے شہباز شریف کے لطے لینے شروع کر دیئے تھے کہ وہ مہنگائی پر قابو پڑھنے سے پانے سے ناکام ہو چکا ہے اور اب جب مرگی کا ریٹ پانچ سو پچاس روپے میں لاہور میں فروخت ہوئی اور کراچی میں چھ سو پچاس تو شور مچ گیا کہ حمزہ کے یہ پولٹری فارم ہے جہاں جس سے وہ اپنے مرگیوں کی قیمت بڑھا کر عربوں روپے کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ ساری صورتحال میاں نواز شریف کے سامنے ہیں وہ پاکستان کے سیاری اصحاسی اطار چڑھا کو بہت خوبی جانتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس لولے لنگڑے اقتدار کو طول دیا گیا تو وہ ہر لمحہ وہ مغیر مقبول ہوتے جائیں گے اور اس کے لیے تیار اب ہرگز نہیں ہے اب آتے ہم اس اجلاس کے متوقف فیصلے پر کہ میاں نواز شریف نے کیا فیصلہ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف اس میٹنگ میں اپنے کابرین سے باہم مشورہ کر کے جو فیصلہ کریں گے اس کو میں تین کیٹیگریز میں سامنے آپ کے لاتا ہوں اس کو میں فیصلہ پھر آپ کر لیں یا میرے جو سامین ہیں وہ فیصلہ کر لیں نمبر ایک کی ہے کہ قومی اسمبلی کو توڑ کر نئے انتخابات کی طرف لے جایا جا سکتا ہے لیکن میں کھمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی کباتیں ہیں جنہیں پہلی یہ کہ عمران خان کے بیانیے کو اس سے تقویت ملے گی اور جن کے منفی اثرات مسلم لیگنون کی سیاست پر منتیج ہوں گے نمبر دو میاں نواز شریف حکومت سے علیدہ ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیں وہ یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں لیکن اس میں بھی فائدہ ڈائریکٹ براہ راست عمران خان کو ہوگا اور تیسری بڑی بات ہے کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو اعتماد میں لے کر ایسی قومی حکومت بنانے کی سفارش کر دیں جن کی مدت چھ ماہ کے لیے ہو اور مارت دو ہزار تئیس میں الیکشن کرا دیے جائیں اور اس سارے عرصے میں ریاست کے تمام معاملات کو درست کیے جائیں اور میری جو اپنی سوچ ہے وہ اس آخر الزکر لکتے پر آ کر رک جاتی ہے اور یہی وہ حل ہے جسے ایک قوم ایک خوفناک بوران سے نکل سکتی ہے اور میاں نواز شریف کو بھی اس بات کا علم ہے کہ الیکشن میں ٹو تھرڈ مجارٹی لیے بغیر سیاسی استقام نہیں آسکے گا اور کسی بھی ریاست میں سیاسی استقام کے بغیر معاشر استقام بھی نہیں آسکتا سیاسی استقام ہی معاشر استقام کا زامن ہوتا ہے اچھا آپ نے ٹو تھرڈ مجارٹی کی بات کی صرف تو ٹو تھرڈ مجارٹی میں جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو اتحادی جمعاتیں ہیں ان کو ملا کے ٹو تھرڈ مجارٹی کی بات کر رہے ہیں یا صرف مسلم لیگ نون کی ٹو تھرڈ مجارٹی مسلم لیگ نون کی لیکن ایک اہم بات میں اس میں بھی بتا دوں یہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر الیکشن نہیں لڑیں گے یہ رائیول رہیں گے لیکن سیٹ ایڈجسٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور جس میں کچھ لے اور کچھ دے لیکن عوام کو تاثر دیا جائے گا یہ ایک دوسرے کے خلاف توپوں کے دہانے بھی کھولیں گے ایک دوسرے کے اوپر تلے بھی لیں گے ایک دوسرے کے اوپر کرڈی سائز بھی کریں گے جا رہانا تنقید بھی کریں گے لیکن ایک ایڈجسٹمنٹ ہوگی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت یہ کام ہوگا جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سپیس دی جارہی ہے یہ بھی ایک فیصلہ ہو چکا ہے اس کا جی صحیح سر میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ اگر ٹو تھرڈ میجارٹی نون لیگ لے لے گی تو ڈیفینٹلی پیپلز پارٹی بھی ایک منورٹی ہوگی اور ایسی صورتحال میں کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مخالف جماعتوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے آچھا ممکنہ حد تک کچھ عرصہ پہلے بہت 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 دانشور جہاں جو سیاسی جفادری بھی ہیں یہاں کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھئی نہیں کہ آنے والے وقت میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید الیکشن مل کے لڑ رہے ہوں نون کے سامنے کھڑے ہوں اور سیاست میں کوئی چیز ہتمیں نہیں ہوتی نہ دوستیاں مستقم ہوتی ہیں نہ دشمنیوں میں استعقام ہوتا ہے ہر چیز وقت کے ساتھ بدل جائے کرتی ہے جی یہ بالکل افضلوس فرمارے ہیں اچھا سر یہاں پر آپ نے فوج کی بات کی فوج میں جو درار پیدا کرنے کی اگر بات کریں امران خان صاحب جہاں باجواز صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں وہاں مریم رواز طاہبہ فیض حمید صاحب کے بات کر رہے ہیں تو فیض حمید کیا کم فوجی ہیں اور باجواز صاحب زیادہ فوجی ہو گئے ہیں کیونکہ وہ سر پہ ہاتھ رکھتی ہے کیا وجہ اس کی میرا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو بدلام ان کے دوستوں نے خود کیا ہے یہ بات اگر پردے میں رہتی تو شاید اس عاشقی میں عزت سادات بھی محفوظ رہنی تھی لیکن وہ نہ رہی جب وہ خود برملا جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رکھنا تھا اس کو نومبر تک میں نے یا اس کو اس دسمبر تک جو گزر گیا ہے وہاں تک رکھنا تھا کیونکہ مجھے خبر ہو چکی تھی تو اس کا مقصد ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فیض حمید ان کا دست بازو تھا اور وہ ان کی آنکھیں تھی ان کے کان بھی کردار ادا کر رہا تھا اور ان کے لئے سہولتکار تھا تو پھر ایک کانٹروورسیس اس کو ان کے لئے متنازع بنا دیا لیکن جہاں تک جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کا ہے اور کچھ اور جنرلز ہیں جن میں 23 جنرلز ہیں توٹل آپ کے کور کمانڈرز تو ان میں سے مجارٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا بلکہ تقریباً سب بھی کا کہہ ہے کہ ہم غیر متنازع ہیں نیوٹل ہیں غیر جنبدار ہیں ہمارے لئے لے رہی ہیں لیکن ایک چیز آپ ان کی مت کو اور ان کی ایک سائیکلوجی کو آپ سمجھئے گا کہ فوج کبھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو فراموش آسانی سے نہیں کرتی بھٹو صاحب کی سزائے موت فانسی کے پیچھے جنرل گلہ حسن کا واقعہ تھا کہ کس طرح ماؤزر اور ریوالور کی نال کے اوپر انہوں نے جنرل گلہ حسن سے کمانڈر انچیف سے استیفہ لیا تھا فوج نے وہ فراموش نہیں کیا تھا تو اس بار تو اس سے زیادہ سخت کام ہوا ہے نا جنرل گلہ حسن کو تو چلو ایمبیسٹر بنا کر بھٹو صاحب نے بیر بھی دیا تھا لیکن یہاں تو بہت صورتی ہے یہ پولرائز کیا ہے پورے اور اس کو میر جعفر میر سادقے بھٹو صاحب نے کسی جنرلزیا کے علاوہ یا دو جنرلز کے علاوہ کسی کو کریڈیسائز نہیں کیا تھا اور فوج کو ادارے کی تعظیم کی تھی اس نے پورے فوج کو ہی پولرائز کر دیا اور جو بڑا خطرناک کام کیا ہے انہوں نے اس خطرناک اس سرخ لائن کو بہت عرصہ پہلے عبور کر لیا تھا جسے میرا خیال میں فوج معاف نہیں کرے گی یہ جو پولرائزیشن ہے اس کا آغاز تو مجھے کیوں نکالا سے ہوا تھا جہاں وہ کہتے تھے باجوہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جلسوں میں کھڑے ہوگی کہتے تھے باجوہ صاحب کا نام لے کر اور باجوہ صاحب کو چیف و فارمی سٹاف بنایا میاں محمد نواز شریف صاحب میں دنے تھا اس کے بعد للکارتے بھی جلسوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہی تھے تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب تو وہ قدم پہ ان قدموں پہ ہی چل رہے ہیں جو قدم اصل میں میاں نواز شریف صاحب کے جو نشان چھوڑے ہوئے ہونے ہی پہ چل رہے ہیں مجھے ایک مثال دے دیں ایک سٹیٹمنٹ دے دیں میاں نواز شریف نے کہا ہو کہ جنرل کمر جوید باج باج یہودیوں کا ایجنٹ ہے ہندوستان راہ کا ایجنٹ ہے یا کسی کے ایمہ پہ کام کر رہا ہے کوئی غیر ملکی میر جعفر ہے یہ بندہ اس نے یہ کہا کہ سیاسی ایجنٹ ہے فوج کا ان کو فوج کو نیوٹل ہونا چاہیے غیر جانبدار ہونا چاہیے اس نے فوج کے کسی جنرل کو مجھے نہیں علم میں کاری ہوں میں حالات حاضرہ پہ بڑی پڑھتا رہتا ہوں ڈیلی کے اخبار ان کی سٹیٹمنٹس پڑھتا رہتا ہوں آپ گوگل پہ سرچ مار لیں آپ دیکھیں گے میہ نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں کہ جہاں فوج میں انہوں نے پولرائز کیا ہو یا جنرل صاحب کو یا کسی جنرل کو یہ کہا ہو کہ وہ غددار تھے اس نے تو براہ راست کہا یہ امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں ایجنٹس ہیں اور یہ میر جعفر ہے میر صادق ہے تو وہ میہ نواز شریف کا پرسنل معاملہ تھا یا اس نے ریاست پاکستان کے جشمن اور غددار قرار دیا جو بہت محلق بات ہے بڑی خدرناک بات ہے یہ جی بلکل دروسے سے بلکل صحیح فرما رہے ہیں اچھا ایک اور باجوا صاحب بھی ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا جن کا ذکر مریعہ نواز صاحبہ جنسوں میں بابانگ دہل کیا کرتی تھی اور کہتن تھیں یہ باجوا لوٹ کے کھاگ آسن سلیم باجوا صاحب تھے نونلی کی حکومت اس نے کوئی ایکشل لے گی اس کے اوپر باج کو جو تھی عوام کو بڑا بے وقوف بنائے ہیں انہوں نے میں بے وقوف بنانے کے لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اب مجھے یقین ہے ان کے بھی پر اسی طرح جلیں گے اس طرح سے نواز شریف سوری عمران خان صاحب کے جلتے تھے تو ایسی صورتحال میں یہ بڑی بڑی نارش شاسی جماعتوں کو لگانے چاہیے اور عوام کو جو ہے اس طرف لے کر آنا چاہیے بیان عواز شریف کو اس کا ادراک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو بہخوبی ادراک ہے اور انہوں نے اس مسئلے کا حال ان کو پتا تھا یہ معلوم ہے کہ آخر دیکھیں دو کام کی ہیں میاں نواز شریف نے ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے ایک پیج کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھار دیا ٹھیک ہو گیا میاں آج عمران خان اکیلہ ہے فوج کی سرونگ جنرلز اس کے ساتھ نہیں ہے وہ جو ایک پیج پہ تھے وہ نہیں ہے سبائے دو جنرلز کے علاوہ جو ہم سن رہے ہیں میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کچھ بھونگیاں عمران خان صاحب کی اپنی ہے اور کچھ میاں نواز شریف کی حکمت حملی تھی جو بڑی کامیابی اس پہ منتج ہوئی آج وہ ان کا یہی سب سے بڑا کامیابی ہے کہ انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اس پیج کو جی چلے سر اس کریڈٹ پہ بھی انشاءاللہ لڑائی ہوگی ابھی آپ دیکھیں زرداری صاحب کہتے ہیں میرا کریڈٹ ہے آپ کہہ رہے نواز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے تو یہ جو کریڈٹ لینے کی دوڑا اس پہ بھی لڑائی ہو نہیں ہے جو بڑنر پنجاب صاحب سر وہ کہتے ہیں جی میں نہیں چھوڑوں گا جو مردی کرلو اور جو تدرے پاکستان ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں نکالوں گا تو یہ جو دو ہڈیاں چھوڑ گئے گھلے میں فسی بھی عمران خان صاحب یہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور یہ کیا صورتحال ہوگی وہ در پرویز علیہ صاحب کہتا ہے میں نے بھی نہیں جو مردر بننا آپ کیا ہوگا لیکن ان میں ایک بڑی اہم جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہی ہوئی ہے کہ وہ تو بہرحال ایک ڈٹھائی تھی اور بالکل آئین کی خلاف ورزی تھی کانون کی خلاف ورزی تھی وہ جو کر رہے تھے اور جس میں گورنر جو عمر صرف راج سیما تھا وہ نمائندہ تھا وزیراعظم کا وہ ہی اس نے وفاق کے طرف سے اس کو سلیٹ کیا تھا اس نے ڈیپیوٹ کیا تھا اس نے فارق کیا اور صدر پاکستان نے خام خواہ اس کے اندر درمیان میں ہرڈر کریٹ کر رہے تھے ڈلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے تھے انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا کل جوائنٹ سیکٹری کا رات گئے ان کا ایک مرسلہ آگیا لیٹر آگیا اور اس کے آرٹرز ہو گئے کہ اوکے ہی اس نو مور ناؤدہ جو گورنر ہی اس بی ریموفڈ اور اس کا راستے بھی بند کر دیا جا اور گورنر ہاؤس اس کے لیے بند کر دیا جائے ہو گیا اب یہ جو مرضی کرتے پھریں لیکن سب سے بڑا نقصان اب آپ دیکھئے گا چودری پرویزل آئی کو پہنچنے والا ہے ایک میں آر بات کرنا ہوں چودری پرویزل آئی اس وقت کلیٹر کر گورنر رہے ہوں گے حالف لیں گے سپیکر وہ نہیں رہیں گے اتنی دیر وہ گورنر ہوں گے اسبلی کا اجلاس ہوگا وہ چیئر کون کرے گا ڈپٹی سپیکر کرے گا اور ڈپٹی سپیکر نے حد میں اعتماد کی اس تحریک کو کامیاب کروا لینا ہے اور جیسے ہی وہ کامیاب ہوئی تو نہ گورنر گورنر رہے گا نہ سپیکر سپیکر رہیں گے یہ دونوں ہوتوں سے چودری پرویزل آئی صاحب تو فارق ہوتے نظر آ رہے ہیں جی صحیح اور اسی لئے شاہد چودری پرویزل آئی صاحب نے جو گورنر کے طور کے اوپر زمداریاں سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے سر آپ کا ایک رومانس ہے اور اس رومانس کا نام ہے بھٹوئزل آپ کی جوانی کا عشق ہے بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب ڈیفرنٹلی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں آخر میں چلتے چلتے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں یہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ بہت سکیر کر رہے ہیں بہت سرارتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہشمی صاحب کو ایک کلپ ضرور دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارا لیڈر ان کے لیڈر سے ملتا ہے کہ نہیں یہ ذرا چکڑے فار مد امید امید انٹی امریکن امید انٹی امریکن اور ایسی طور پر دکھائیں کہ میرے اوٹلوک اور ایٹیٹوڈ نہیں دیرکتے ہیں اگنس تیرنید انٹی ایٹیٹس بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں لیڈا اپنے Eyes and we don't want to get entangled ان گریٹ پار رائیول ریس جو ہے پاکستان کو دیکھیں آگے لے کر جا رہے ہیں بلکل ویسی جیسے بھٹو صاحب لے کر جا رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے یہ وہ جو کڑی ہو جو آپ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر مل کر الیکشن لڑیں تو یہ بھی ات ممکن ہو سکتی ہے بات تو اس بات کے ساتھ ہی اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام پر استتام کی طرف لے کر چلتے ہیں مجھے لگتا ہاشمی صاحب اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے اور اس بات کو یہاں پر ہم استتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آگے کو چلتے ہیں جناب اپنے کمنٹ ایسے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے آپ کو ہماری آج کا یہ پروگرام کیسا لگا آپ کے کمنٹ سے آپ کی آراز سے ہی ہم اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں برائی مربانی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے تاکہ ہماری ٹیم اور ہم لوگ ان کمنٹ کو پڑھ کے اپنے پروگرام کو مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں ویڈیوز کو لائک کیجئے اگر آپ کو ویڈیوز پس سند آ رہی ہیں چینلز کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں اور اشتداروں سے شیئر کیجئے اس کے علاوہ اپنا اپنے دوستوں اور اشتداروں کا اپنے گردونا واقع لوگوں کے سب کے خیال رکھے گا مجھے ذلح حسین کو عامل شباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا